ڈاکٹر ظلفقار مرزا پاکستان سٹیزن میرا بھی رائٹ ہے آپ بھی پاکستان سٹیزن ہے ایک بھائی دوسرے بھائی سے سوال پوچھ رہا ہے ایک جاہل بھائی پڑھے لکھے بھائی سے سوال پوچھ رہا ہے کہ جو خالد بن ولید کو کس نے مارا ڈاکٹر عمران فاروق کو کس نے مارا یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں ولی بابر کو کس نے مارا یہ ساری چیزیں ہوئی ہاں ہوئی لیکن یہ آپ کی سب سے بڑی سیاسی ناکامی نہ کہوں اسے میں کیوں کہ آپ جب وزارت داخلہ کے ٹھیکے دار اور چ کچھ نہیں کیا آپ وہی یسر 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 کرتے رہے آپ کے پولیٹیکل لیڈر مفاہمت کی بانسوری بجاتے رہے اور آپ اس کے اوپر تھی رکھتے رہے دیکھیں تو آپ بھی تو پھر ایک مو رہا ہیں بانسوری جو بجا رہا تھا وہ کوئی اور بجا رہا تھا میں اس بانسوری کے ڈیون سے خلاف تھا میں پہلے دن سے میں ان کا مخالف تھا میں نے مخالفت کی مجھے پتا تھا یہ نہیں صدریں گے آپ اس کی پڑھ لیں اسٹیٹمنٹ اجمل پاڑی کی وہ اپنے موز سے کہہ رہا کہ میں نے اتنے ماجر مارے جو ہم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے نام اس نے لکھائیں ایڈریسز دی ہیں ان لوگوں لیکن ایک چیز اور بھی ہے آپ پولیس کے محکمے کے ہیڈ رہے ہیں میں دعوے سے کہتا ہوں اگر آپ ہی کی حفاظت پر کھڑا ہوا کوئی پولیس والا آپ کو ابھی اس وقت تھرڈ ڈیگری دینا شروع کر دے آپ توتے کی طرح بولیں گے وہ آپ کو دو گھنٹے خراج تحسین پیش کرے گا اور آپ اپنی تمام تر رعونت کے ساتھ دھڑام سے زمین بوس ہو جائیں گے زلفقار مرزا کہیں نہیں ملے گا اور اس وقت پانچ سو خون قبولیں گے میں آپ کی بات اگری کر رہا ہوں نا میں تو آپ سے یہ پوائنٹ کانٹیسٹ ہی نہیں کر رہا ہوں جو سپورٹنگ ایویڈنس ہوتی ہے وہ بھی چیز ہوتی ہے آپ اگر کسی کی ڈیڈ باڈی جا کے ریکاور کریں گے وہ پولیس دفن کر کے آپ سے ریکاور کرے گی وہ سب جھوٹ یہ سب ایویڈنس کرے گی پولیس ویپن آف کرائیم آپ کے سے ریکاور ہوتا ہے وہ بھی پولیس آپ کو دے گی کہ یہ کرائیم ہوا ہے پھر تو سب چیز جھوٹ ہے پھر تو کچھ بھی کسی سے کلے بھی کیا جا سکتا ہے ہاں ایسا ہوتا ہے لیکن ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ہوتا آپ ٹین پرسنٹ ٹوئنٹی پرسنٹ بھی مارجن دیں ساٹھ ٹارگیٹ کلے پکڑے ہوئے ہیں ساٹھ میں سے پندرہ ہم غلط سمجھیں کہ غلط ہے پولیس نے زبردستی ڈاکٹر ذرفکار مرزا کے سامنے واوا کرمانے کلے پکڑ لیا پیتہ لیس تو صحیح ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں اس طرح کے آپ بتائیں کہ اس طرح کی کلنگ مشینز ہوں ان کے پاس ویل آرگنائزڈ ٹیمز ہوں ان کے پاس فون کال پہ آتی ہوں مار کے چلے جاتی ہوں یہ دیگر جماعتوں میں نہیں ہے کسی پولیٹیکل پارٹی میں نہیں ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں نہیں ہے کالا دم جو جماعتیں ہیں ان میں بالکل ہیں ان کے لوگ بھی ہم نے پکڑے ہیں کے بعد پیپلز پارٹی اور مکم کی بات کر رہا ہوں پیپلز پارٹی میں نہیں ہے بالکل نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں سو بندہ مار دوں گا اگر مجھے مارنے آئیں گے تو منکروں کار مار کے لائلہ اللہ میں ادھا رسولہ میں ماروں گا اگر مجھے ک میں مارنے آیا میرے گھر والوں کو مارنے آیا میرے دوستوں کو bargنے ہیں میں ادھا موجود ہوں گا می سو بندہ الوجا ماروں گا اور ان کروں گا اس طرح اگر کسی پیپلز پارٹی والے نے مارا ہے سٹروٹ کرتا ہوں اس پیپلز پارٹی والے کو اے این پی نے مارا ہے اے این پی نے مارا ہے اور مرنے چاہیے اگر گورنمنٹ حفاظت نہیں کر سکتی ہم اپنی حفاظت خود کرنا جانتے ہیں اور اپنی کرتے رہیں گے سب جانتے ہیں اس ملک میں امریکہ اور آرمی کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں کھڑکتا کیسے ممکن ہے کہ ظلفقار مرزا سسٹم کے خلاف اچانک بیدار ہو کر کے اور کھڑا ہو جائے اور تمام لوگوں کی ٹیک کھڑکانا شروع کر دے اس کو کس نے سگنل دیا کون ہیں آپ کے پیچھے کس کی آشرباد سے آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں مجھے کسی نے دو تین عرب روپے دے دی ہوں گے میں نے لے لیا اور میں کر رہا ہوں کس نے پہلی بات آپ امریکہ کے ساتھ آرمی کو مت کھڑا کریں آرمی میں امریکنز نہیں ہیں آرمی میں آپ اور میرے جیسے محبے وطن پاکستانی ہیں پاکستان کی آرمی ہے انڈیا کی نہیں ہے اسرائیل کی آرمی نہیں ہے تو آرمی کو آپ امریکہ سے کیسے جھوڑ رہے ہیں امریکہ اپنے ویسٹڈ انٹریسٹ میں پاکستان کو استعمال کرتی آئی ہے پاکستانیوں کو استعمال کرتی آئی ہے پاکستان کے لیڈرشپ کو بلیک میل کر کے استعمال کرتی آئی ہے پلیز آرمی کو آپ سائیڈ پھرکیں آرمی ہماری ہے اور اس میں میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا کوئی مجھے شرمندگی نہیں ہے مجھے فخر محسوس ہوتا ہے جب میں اگر گورنمنٹ فیل ہوتی ہے گورنمنٹ اپنے معصوم لوگوں کی حفاظت کرنے میں فیل ہو جاتی ہے آرمی کو آنا چاہیے یہ آرمی کے فرائز میں شامل ہے ایس پیٹریوٹ پاکستانی شمشاند غوری صاحب پروگرام کی اختتامی اسے میں ہم پہنچ گئے یہ فرمائی گا آپ کی جماعت میں مخلص کارکنوں کو اتنا کال پڑ گیا ہے کہ آپ کو جماعت اسلامی سے پرویز محمود صاحب کو ادھار لینا پڑا دیکھئے پرویز محمود صاحب کو ادھار لینا نہیں پڑا پیسے دیکھے خریدیا نہیں خریدنا بھی نہیں پڑتا ہے دوستوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی پرویز محمود صاحب جو ہیں وہ افاق بھائی کے دوست ہیں دوستوں میں سے ہیں اور آپ کے بھی دوست ہوں گے جماعت اسلامی کے لوگ اہلے تشیبی آپ کے دوست ہوں گے سنی تحریک کے لوگ بھی آپ کے دوست ہوں گے تو دوستی میں کوئی کیٹیگری نہیں ہوتی ہے دوست سے دوست ہوتے ہیں اور دوست برے وقت میں جو ساتھ کھڑا رہے اور ساتھ دے وہ سب سے اچھا دوست ہوں گے لوجیکلی یہ بات آپ کے بلکل صحیح ہے لیکن ایک دوست کی اسوسییشن ہے ملک کی ایک مذہبی سیاسی جماعت سے جس کے نظم کی مثالیں دی جاتی ہیں میں جماعت اسلامی کی بات کر رہا ہوں ڈاکٹر پرویز محمود اپنے نظم کی اطاعت کو چھوڑ کر کے ملنے چلے جاتے ہیں فاغمہ صاحب سے ان کی سیکیورٹی کو لکافٹر کر رہے ہیں ان کے دیگر معاملات کو نپٹا رہے ہیں منور حسن صاحب ان کو یعنی ویک اپ کال بھی دیتے ہیں اور وہ درخور اتنا ہی نہیں سمجھتے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے وہ کیا ہے دیکھیں یہ ان کا مسئلہ ہے ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے وہ شخص میں یہ سمجھتا ہوں دوستی نبھا رہا ہے پارٹی چھوڑ دیں چھوڑ دیں وہ ان کا میٹر ہے یہ سوال اس سوال کے جواب وہ بہتر دے سکیں گے کہ منور حسن نے ان کے لئے کیا کہا یا وہ اپنی پارٹی کے لئے کیا سوچتے ہیں ان کی پارٹی ان کے بارے میں کس طرح سوچتے ہیں لیکن اس وقت تو یارے غار آپ ہیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے دوستی نبھا رہے ہیں اور میں چونکہ ان کا کارکون و آفاق مرزا صاحب دوستی نبھا رہے ہیں یا کسی کی دشونی دیکھیں اس کا جواب میں آپ کو ذرا وضاعت سے دینا چاہتا ہوں ڈاکٹر پروی صاحب ایک اچھے انسان ہے اور کراچی کے اچھے شہری ہیں وہ بھی کراچی میں سیاست کرتے رہے ہیں اور انہوں نے لوگوں سیاست کے ثروب انہوں نے بہت لوگوں کی خزمت کی ہے اچھے انسان کے ناتے انہوں نے کراچی میں جو ظلم بھورا ہے خون بہرا ہے اس کے لیے اس کو روکنے کے لیے اگر تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کرنا چاہا تو کیا انہوں نے گناہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں آپ کو مجھے جتنے بھی عام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جتنے بھی پاکستانی ہیں اور کراچی میں رہنے والے ہیں ان سب کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے کوئی کہے یا نہیں کہے جماعت اسلامی ایز ای ہول میں بات کر رہا ہوں اگر ان سے آپ پوچھیں گے تو وہ الطاف حسین کی پارٹی کو قاتل جماعت کہیں گے سنی تحریک کو ایز ای ہول آپ پوچھیں گے بیٹھ کے آپ انٹریو کر لیجئے گا وہ اپنے لوگوں کے معصوم لوگوں کے قاتل الطاف حسین کی جماعت کو کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے لوگوں سے آپ کسی سے بھی بند کمرے میں بیٹھ کے پوچھیں گے وہ ایمکیو ایم کو بلیم کرے گا اے ان پی والا ایمکیو ایم کو بلیم کرے گا نواز شریف کی پارٹی ایمکیو ایم کو بلیم کرے گی مسلم لیگ فنکشنل جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکلی ایکٹیوٹیز کرتی ہیں کراچی شہر میں وہ محتیدہ قومی موومنٹ الطاف حسین والے کو بلیم کرتے ہیں فور آل دیز مرڈرز اگر کچھ لوگوں پورٹے پیپلز پارٹی کی قیادت ساون کی اندھی تو نہیں ہے کہ اس کو یہ نظر نہیں آرہا کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز ایمکیو ایم کے اگینسٹ کھڑی ہیں اور وہ ان میں نشونما کے لیے خات ڈال رہے ہیں ان کو درود و سلام پرپڑ کے بخش رہے ہیں دیکھیں آپ یہاں سے اگر اسلام آباد جانا چاہیں بائے روڈ تو تین چار ڈیفرنٹ رستے ہیں جانے کے ایک بہت شاٹ ہے لیکن درستہ تھوڑا سا خراب ہوگا دوسرا لمبا ہے بہت اچھا کمفرٹیبل روڈ ہے تو شاید حکومت میں بیٹھے ہوئے جو میرے دوست ہیں ان لوگوں نے لمبا رستہ لیا ہے لیکن کمفرٹیبل رستہ لیا ہے میں ہمیشہ جب بھی اسلام آباد گیا ہوں دیرہ غازی خان اور اس روٹ سے گیا ہوں جو ڈیفرکلٹ رستہ ہے لیکن شاٹ ہے میں تین گھنٹے پہلے پہنچ جاتا ہوں اپنے دوستوں سے شاٹ کٹ راستے کا انجام کہاں پہ ہوگا انجام جو بھی ہو انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا انشاءاللہ اللہ اللہ کا رسول کرے گا کراچی کے لئے بہتر ہوگا جل فقار مرزا ورسز دس سسٹم آپ کی خیال میں اس ٹرسل کا کیا نتیہ برامد ہو سکتا ہے ڈاکٹر جل فقار مرزا ورسز الطاف حسین الطاف حسین is not the system system is پاکستان پاکستان was founded by قائد عظم محمد علی جنا not الطاف حسین جو بھی نتیجہ ہو جھوٹ کی ہار ہوگی سچ کی جیت ہوگی انشاءاللہ یعنی آپ کی ہارنے کے چانچ سے ہو سکتے ہیں میری جیت ہوگی میں مسلمان ہوں میرا belief یہ ہے کہ سچ ہمیشہ جیتتا ہے as muslim اور میرا یہ belief ہے کہ میں جیتوں گا religion کے خانے میں ان کے بھی اسلام لکھا ہے اب بھلے لکھا ہو تو practice کون کرتا ہے practice کون کرتا ہے میں گناہگار ہوں میں مانتا ہوں لیکن میں کافر نہیں ہوں کسی کی جو جان لیتا ہے وہ اللہ کی قدرت سے کھیلتا ہے اللہ کی دیوی چیز کو alter کرتا ہے میں اپنے کو خراب کرتا ہوں جو بھی کرتا ہوں گناہ کرتا ہوں تو میں دوسرے کی جان نہیں لیتا ہوں تو اس لیے میں ان سے سمجھتا ہوں اپنے کو میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے بھی نہ ہوں لیکن میں اپنے کو زیادہ بہتر مسلمان سمجھتا ہوں ٹھیک thank you so very much for giving us your time ذلفقار صاحب آپ بھی اور شام شاہ صاحب آپ بھی ناظرین سیاست کا یہ میدان کارزار ہمیشہ نتنے رنگ لے کر آتا ہے دعا ہے کہ اس بار کم از کم یہ رنگ خونی تو ہرگز نہ ہو اسی کے ساتھ اپنے میزبان نور الارفین صدیقی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر